سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خریر سے ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے امان لہتے ہیں بہت ہی مزیدار ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں ریسپی تو بہت چھوٹی سی ہے اور یہ ریسپی جو ہے وہ بہت سی دوسری چیزوں میں ہم استعمال کرتے ہیں کنڈینس ملک تو کنڈینس ملک جو ہے وہ بدار سے ہم لے کے آتے ہیں بہت ہی ہمیں کوسٹلی پڑتا ہے تو میں نے کہا آج ہم اس کو گھر پہ ہی تیار کر لیتے ہیں کیونکہ یہ ہماری بہت سی ریسپیز میں استعمال ہوتی ہیں جیسے آئس کریم ہو گئی کلفی ہو گئی اور شیر خورمہ ہو گیا مطلب جتنی بھی سوئیڈ ڈیشز ہیں ان کے اندر یہ استعمال ہوتی ہیں یہ میں نے کیا کیا یہ گھر میں جو عام ہم استعمال کرنے والا دودھ ہے وہ لیا ہے تقریباً یہ دو کپ ہیں اور یہ دیکھیں یہ کپ جو میں نے دو ناپ کے لیے ہیں تقریباً یہ آدھا کلو دودھ ہے تو یہی آدھا کپ جو ہے ہم اس کے اندر چینی رہا لیں گے اسی کپ سے آپ نے جو کپ آپ نے دودھ کا لینا ہے اسی سے آپ نے میئرمنٹ کر کے چینی کا لینا ہے تو ہم اس کو بہت ہی ہلکی آنچ پر پکائیں گے آپ نے آنچ کو تیز نہیں کرنا اور برابر اس کے اندر جو ہے وہ چمچ ہی لاتے رہنا ہے تو ابھی اس میں دودھ میں اُبال آئے گا تو اس کے بعد ہم نے چمچ چلاتے ہوئے اس کو پکا لینا ہے تو کنڈنس ملک کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے ریڈیوز کرنا ہے دودھ کو دودھ اور چینی جو ہے یہ جب پکیں گے تو وہ کنڈنس ملک بنے گا تو اب اس کے اندر اُبال آتا ہے تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں دودھ میں بوائل آنا شروع ہو گیا تو اب ہم نے اس کو ہلکی آنچ پر پکا لینا ہے ہم نے اس کے اندر برابر چمچ ہی لاتے رہنا ہے تاکہ دودھ نہ نیچے لگے اور نہ ہی سائیڈوں پر لگے تو اس کو ہم نے جتنی یہ دودھ کی قوانٹی ہے ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ بلکل ہاف سے بھی کم ہو جائے تو ملتے ہیں اس کو تھوڑا اور ریڈیوز کرنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر برابر چمچ چلاتے ہوئے اس کو ٹھیک کر لیا تو ہمارا جو کنڈنس ملک ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے تو ہمیں اس کی اتنی ہی کنسسٹنسی چاہیے یہ دیکھیں کتنا اچھا بن کے تیار ہوا ہے کتنی اچھی اس کے پر شائن آئی ہے بلکل بزار جیسے یہ تین میں سے نکالے تو سیم ایسے ہی نکلتا ہے تو اس کو اب ہم برتن میں ڈالیں گے کسی میں اور اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے آپ اس کو سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں آپ نے اس کو فریزر میں سٹور کرنا ہے تو فریزر میں آپ اس کو ڈال کے رکھ دیں اور جب بھی آپ نے کوئی اپنی ریسپی بنانی ہو تو اس سے نکالیں اور یوز کریں تو امید ہے آپ کو میری یہ چھوٹی سی ریسپی اچھی لگی ہوگی آپ اس کو ضرور گھر پر ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اس کا فیڈبیک دیجئے گا اور جو لوگ میرے چینل پر ابھی نئے ہیں جنہوں نے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کے چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی جو میری ریسپیز ہیں وہ پون سکیں تو ملتے ہیں کسی اور ریسپی میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ